موسیقی 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 کرنا پڑا فاجلکہ سے سخبیر بادل کو اٹھتر ہزار اور شیر سنگھ گبایا کو انچاس ہزار ووٹ ملے اس طرح فاجلکہ سے شیر سنگھ گبایا انتیس ہزار ووٹوں سے پچھڑ گئے بتا دے کہ راجنیتی میں آنے سے پہلے شیر سنگھ گبایا ایک اینٹ بھٹے پر نوکری کرتے تھے انیس سو ستانمے میں شیر سنگھ گبایا پہلی بار اکالی دل کی ٹکٹ پر جلال آباد سے بیدھائک چنے گئے تھے دو جر نو اور دو جر چودہ میں شیر سنگھ گبایا فیروزپور لوگ سوہ چھتر سے اکالی دل کی اور سے ایم پی چنے گئے شیر سنگھ گبایا نے اپنی جلال آباد بیدھان سوہ شیر سخبیر بادل کیلئے کھالی کی تھی لیکن سخبیر بادل سے متبید ہونے کے قارن دو جر سترہ کے چناف سے پہلے شیر سنگھ گبایا کے پتر دو اندر گبایا کانگرس میں شامل ہو کر فاجل کا سے چناف جیتنے میں سفل رہے تھے لیکن شیر سنگھ گبایا کو فیروزپور کے مدداتوں نے کانگرس امیدوار کے روپ میں پسند نہیں کیا اب بیدھان سوہ چناف میں دو اندر گبایا کی کرسی بھی خطرے میں دکھائی دینے لگی ہے ایک طرف شیر سنگھ گبایا اپنی ہار کا رونا راحل گاندی کے سامنے رونے کے لیے دلی میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھے ہیں دوسری طرف سخبیر سنگھ بادل پردھان منطری نرندر موڈی کے شاپت گرین شاماروں میں شامن ہونے کے لیے پروار کے ساتھ دلی میں پہنچے ہوئے ہیں اخالی دل کا پردھان ہونے کے ناتے سخبیر بادل کے نرندر موڈی کے منطری منڈل میں شامن ہونے کے کیاس بھی لگائے جا رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ سخبیر بادل کو کھیتی بڑی یا سچائی جیسا گرامین ارتھ ورشتہ سے جڑا منطرالیا دیا جا سکتا ہے لیکن سخبیر بادل نے کہا ہے کہ وہ نرندر موڈی کے منطری منڈل میں ستھان پانے کے لیے اتسک نہیں ہیں سخبیر بادل نے کہا کہ وہ اپنا پورا دھیان پنجاب کی راجنیتی پر کیندریت رکھنا چاہتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد